اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی اپنا یہ نام گیارہ مرتبہ ذکر کیا ہے اور اس کے جو ہے عدد کبیر جو ہیں وہ ایٹی ایٹ ہیں اٹھاسی اور اس کا عدد وسط جو ہے عدد عوسط جو ہے وہ اس کا ہے سولہ سکسٹین اور اس کا عدد صغیر ہے سیون تو سیون اس کا عدد صغیر ہے کہ جب انسان اس کی مشہ کرے گا ورد کرے گا تو ہر سات دن کے بعد لطیفہ غیبی اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر سکتے ہیں اور یہاں حلیم وہ ذات ہے کہ جو ظاہری اور باطنی نیمتیں اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے لیکن بندوں کی لگزش اور گناہوں کی وجہ سے ان نیمتوں کو روکتی نہیں ہے بلکہ تحمل و بردواری سے عطا کرتی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ یہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں ان کو محلہ دیتے رہیں لیکن یہ کہ ان کے لگزش کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی نیمتوں کو روکتا نہیں ہے اور یہی وجہ کہ ان کو عذاب دینے میں بھی تاخیر کرتا ہے کہ عذاب بھی جلدی دیتا پکڑتا بھی جلدی نہیں ہے تحمل و بردواری کا مظہرہ کرتا ہے تاکہ یہ توبہ طائب ہو جائیں یا یہ کہ یہ اپنی غلطی کا اضالہ کر کے واپس لوٹیں تو یہ بردواری سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شخص میں اس درجے کی نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام کائنات یہ اللہ کی بردواری ہے اور تحمل سے چل رہا ہے کیونکہ بندوں کی لگزش اور کتائیوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر دنیا کو کوئی حاکم ہو تو جھٹ سے پکڑ لے لیکن اللہ تعالیٰ جو حاکم عالی جس کو حاصل ہے اور پھر گریفت کی طاقت بھی ہے پھر بھی پکڑتا نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ اللہ کا جو تحمل ہے وہ تحمل اس کو روکتا ہے غصہ کرنے سے اور جیسی طریقے سے لوگوں کو حلاق کرنے سے ہاں جب بندے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی عبرت بنانے کے لئے ان کی پکڑ کرتا ہے تو یہ حلیم ہے اور حلیم نام جو بڑا عجیب و غریب ہے بڑے اس کے کمالات ہیں سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اگر ایک شخص آفتوں میں مسئیبتوں میں مبتلا ہے اور عام طور پر اس پر آفات مسائب نازل ہوتے رہتے ہیں اس کو کوئی وجہ بھی سامنے میں نہیں آتی کہ کیا وجہ ہو گئی اب یہ رکاوٹ آگئی اب یہ کام اٹک گیا اب یہ مسئیبت آگئی اب یہ آفت آگئی ایک بیماری سینر کے لئے دوسری بیماری ایسے گھرانے ہیں جو مختلف طرح سے مسئیبتوں کی دلدلے میں رہتے ہیں ان کے لئے علیہ حلیم کے زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عادت کے مطابق یعنی ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ ٹائم جو ہے دعا کرنے سے پہلے اس کا وید کر لیں یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو کر کے اب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو فرض نواز کے بعد دعا کرتے ہیں اب دعا کریں انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ ان کی آفتیں جو ہیں وہ راحتوں میں بدلنا شروع جائیں اور یہ نوے دن کی نیت سے شروع کر لیں اللہ تبارک و تعالی سات دن میں یا سولہ دن میں معاملات فکس کر دیں گے لیکن نیت یہ نائنٹی ڈیز کی کریں یہ اس میں تاثیر ہے اور دوسرا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے معاشر میں عزت ملے آفیس میں جاتا ہوں آفیس میں میں مرکز نگاہ رہوں یا یہ اپنے خاندان کے اندر بھی معزز و محبوب رہوں تو اس کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا حلیمو جو ہے یہ زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد صرف نو دفع پڑھنا ہے جب آپ زہر کی دعا کرنے لگیں تو ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں بھلے یا اس سے پہلے پڑھ لیں یا حلیمو یا حلیمو نو دفع پڑھ کے بہاتھ رہا کے دعا کر لیں فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ خاندان میں اور محر مواشر میں مرکز نگاہ بنا دے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ کہ کوئی حاکم ہے بوس ہے یا اسی طریقے سے کوئی بادشاہ وقت ہے جس کے بعد آپ کو جانا ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے گا یا عدالت میں جا رہا ہے جج ہے آپ کے خلاف فیصلہ کر دے گا یا آپ کے مخالف جو وقیل ہے وہ ایسے دلائل دے گا کہ وہ جج جو ہے اس کے حق پر فیصلہ کر دے گا آپ مارے جائیں گے تو ایسا اگر خطرہ ہے تو یہ شخص ہے یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا حلیمو کا ورد کرے یا خود اس کی عدد کے مطابق جو ایٹی ایٹ ہے تو یا حلیمو اولا خی یارمرت و دردہ عبرہیمی پڑھ کے تھوڑا سے پانی پر دم کرے دم کر کے اس پانی کو جو ہے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لے چہرے پہ مل لے یا اپنے اوپر چھینٹے مار لے اور جو باقی بچا اس پر سے دو گھنٹ پانی کے پی لے اور یا حلیمو یا حلیمو پڑھتا ہوا وہ بادشاہ یا دشمن کے سامنے چلے جائے اللہ تبارک وطا اور اس کو مہربان کر دیں گے اس کا موم کر دیں گے اور تیسرا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی شخص غصہ اس کے اندر بہت ہے مثلا شہر ہے بڑا غصے والا غصیلہ ہے یا خود بیوی اتنی غصیلی ہے یا اولاد کے اندر آج کل بڑا غصہ ہے آج آہار بندہ شگایت کا دی یہ چھوٹا چار سال کا پندہ سا بچہ ہے میرا لیکن غصے کا عالم یہ ہے کہ ٹکریں مارتا ہے یعنی یہ حالات ہیں تو اس کے لئے اس پر بڑی تاثیر ہے کہ چھوری لیں چھوری کا جو پھل ہے بلیڈ اس بلیڈ کے اوپر لکھیں الحلیمو علی ولام کے ساتھ اللہ کا نام لکھ حلیم اور لکھے کے اسے وہ ارکے گلاب اور زافران اس کی روشنہ ہی بنائے مشک ارکے گلاب لے کے زافران اور اس پر سوڑا سا زردے کا رنگ بھی میس کر لیں تو وہ روشنہ ہی بن جائے گی تو ایک لکڑی کا کلم لے کے لکڑی سے اس کو پر لکھے الحلیم لکھنے کے بعد اس چھوری کو جو ہے وہ آگ کے اندر گرم کرے اس بلیڈ کو اچھی طرح گرم ہو جائے انشاءاللہ چند دن میں اس کا غصہ نربی میں بدل جائے ہمیشہ کریں ہمیشہ بالکل ہمیشہ کریں تو اس کی 41 دیز اس کا عمل کر لے پیچھ میں ناقی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن جب بھی موقع ملے 41 دیز کے چلہ پورا کر لے اس کی طبیعت میں سے بیجا غصہ نکل جائے گا شوہر غصے والا یا بچے خاص طور پر عام طور پر بچوں کو دودھے ہی دینا چاہیے بیٹیوں کو خاص طور پر بیٹیاں بچیاں جو ہے وہ غصہ اتنا کریں تو وہ گھرداری کے لئے تو بہت نقصان دے کیونکہ عورت کی مثال تو اللہ نے زمین سے دی ہے کہ زمین سب بھگتی ہے کہ خاموش سب برداشت کرتی ہے یہ خزانے سارے ہیں زمین میں نکلتے ہیں یہی سے ہیں لیکن اوف نہیں کرتی لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ شور کے خزانے وہی مہیا کرتی اولاد کی شکل میں نسلیں چلاتی ہے لیکن ہونا اس کو زمین کی طرح چاہیے اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کا بغیچہ آپ نے لگایا ہے آج کل لوگ بیکیارٹ میں سبزیاں لگا لیتے ہیں یا کسی کی فصل ہے زرات ہے زمینیں ہیں زمینوں پر فصل ہے خطرہ یہ ہے کوئی سنڈیاں نہ آ جائیں کوئی پرندے چوب جائیں ایسا خطرہ ہو تو بھی الحلیمو الحلیمو ایک کاغذ پر لکھے کالی روشنہ ایسے لکھ کے ایک برتن میں پانی اس کے اندر ڈال دیں وہ اس کے اندر ڈیزال ہوتا رہے گا اتنے میں آپ ایٹی ایٹ ٹائم یا حلیمو یا حلیمو کا ورد کریں کر کے ورد آپ اس کے اوپر پھونکیں اور وہ اندر نام دھو دیا وہ جو پانی ہے وہ آپ نے بغیچے پر اپنے جو زمین پر چھڑک دیں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں لگی کوئی آپ کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آج کل لوگ چھڑکاؤ کرتے ہیں ایسا زبردست چھڑکاؤ ہے اس سے کوئی سنڈی کیڑا فصل کو نہیں لگے گا اور بلکہ فصل میں بنا برکت ہوگی یہ اس میں تاثیر اور ایک اس کے عدد تاثیر یہ ہے کہ انسان کو کوئی دکان ہے یا انسان کا کوئی پیشہ ہے تو وہ یہ کرے کہ یا حلیمو جا ہے یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا حلیمو کے عدد کے مطابق ایٹی ایٹ ٹائم وہ پڑے پانی بھی دم کر کے پانی بھی دم کر کے اپنی دکان کے چاروں کونوں میں تین تین مرتبہ چھینٹے مارے یا شاورواری بوتل میں ڈال لے تین تین دفعہ چاروں کونوں میں اور جو اس کے کام کے سامان آلات ہیں ان آلات کے اوپر چھینٹے مار لے مثلا ڈاکٹر ہے اس کے سیسوسکوپ ہے جس سے وہ لیتا ہے اور چیزیں ہیں جو وہ ایسی ساری چیزوں پر بلڈ پیش کے مشین پر چھینٹے مار دیں زبردست برکت ہوگی یہ اللہ ہاتھ بھی شفا بھی ڈالیں گے اور مریضوں کی لین لگی ہوگی جو شفا پاکے جائیں گے اگر کوئی اور کسی کا پیشہ ہے اس اپنے آلات کے اوپر پیشے کے آلات پر چھینٹے مار دیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس کے قام میں ایسی برکت ہوگی ایک عقل حیرہ یہ حلی علیم کی برکات اور باقی خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر کسے خواب میں یہ نام دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ خواب میں تھا